نرمدہ پورم کی ستپورہ ٹائگر ریزرب میں پہلی بار کرناٹک سے لائے گئے ہاتھیوں کا حالیڈے منایا گیا حالیڈے سال بھر جنگلوں میں برہمار کرنے والے ہاتھیوں کو سات دن ان کی جم کر خاتے داری کی گئی ان دنوں میں گجراج کو نہلانے کے ساتھ ان کی کھانے پینے اور آرام کے ساتھ مالز بھی کی گئی سب ہاتھیوں کو ان سب ہی دنوں میں ان کے پسند دیتا کھانا دیا گیا ستپورہ ٹائگر ریزرب میں ہاتھیوں کا پونیو نکرن سیبر لگایا جاتا ہے جس میں ایسٹی آر میں سب ہی ہاتھیوں کو ایک جگہ اکدر کیا گیا جنگل میں سال بھر برہمار کرنے والے ان ہاتھیوں کو سات دن آرام کرائے جاتا ہے ان دنوں ان سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی کام نہیں کرائے جاتا ہے یہاں ہاتھیوں کی خوراک بڑھانے اور تندرست کرنے کے لیے من پسند چارے کے ساتھ فلوں کا بھوجن کرائے جاتا ہے ہاتھیوں کے ساتھ رہنے والے مہاوت بھی انوباب ساجہ کرتے ہیں ان سات دنوں کے بعد سب ہاتھیوں کو اپنی اپنی جگہ پر کام پر لگ جائیں گے ستپورہ ٹائگر ریزرب کے چورنا میں اس بار سبیر کا آئیوجن کیا گیا اس آئیوجن میں کرناٹک سے آئے گجہ پوجا ماریشہ اور انہ ہاتھی سامل رہے پرتیور سے ہم لوگ آتھیوں کا ایک ریجنویشن کیم کرواتے ہیں اسی پرکار اس سال بھی ہم لوگ نے آٹھ دن دیوست کی ایک ریجنویشن کیم چورنا میں حجت کیا گیا ہے اس کا کیم میں اس سال ہم لوگ ستپورہ کا آتھی کے ساتھ ساتھ کارناٹک سے ہم لوگ لائے تھے چار آتے ہیں ان دونوں کو رکھے جو ریجنویشن کیم کروائے تھا کس پرکار سے مناتے ہیں سر کیا کرتے ہیں ریجنویشن کیم کا مین اُددہش ہے کہ جیسا آپ سب جانتے ہیں ہمارا پربندن میں آتھیوں کا مادپورن رول رہتا ہے چاہے وہ ہمارا ریسکو آپریشنس ہو ہمارا مانیٹرینگ ہو کیچر آپریشنس ہو ٹرانس لوکیشن آپریشن سبھی میں آتھیوں کا ویڈا ہم لوگ کرنا سمباؤ نہیں ہو پاتا ہے ہمیشہ آتھی ہمارا پربندن میں مدد کرتا ہے یہ ایک موقع ہے ہم لوگ اس آتھی کو رسک دینے کا 8-9 دن ہم لوگ رکھتے ہیں کمپلیٹ ریسٹ ہے پھر اس کا سپیشل جو کانے کا بہتستہ کیا جاتا ہے آتھیوں کا جو ہلتھ بھی چک اپ ہوتا ہے جیسے بلٹ سیمپلز لینا ہے سب لیتے ہیں تاکہ آتھی کا جو سواسط کا بارے میں پتا چلے اور کوئی کمی ہو تو اس کو آگے آگے صدارنے کا موقع بھی ملتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا محاوت بھی بہت کام کرتے ہیں آتھیوں کو ساتھ ملتا ہے وہ اپس میں ملنے جھلنے کے لئے بھی موقع ملتا ہے آتھی کیام کا لاؤا باقی سامنے آتھی آنی اویبیند چھتر میں رہتا ہے سو وہ ایک ساتھ سب ہی آتھی ملنے کا موقع نہیں ملتا ہے سو یہ ایک موقع ہے اس سامنے سارا آتھی ایک ساتھ رہتا ہے محاوت بھی ایک ساتھ رہتا ہے سر کیا کیام کو بھوڑنکر ڈائٹ کرتا ہے بھوڑنکر ڈائٹ بیسیقلی آپ جگہوں کو تو میجر تو ہمارا پل ہے جیسے پل ہے پھر گناہ ہے پھر گوڑ ہے پھر کچھ سپیشل ڈائیٹس ہے پھر دوائیں ہیں یہ سب ہم لوگ دیتے ہیں